اسلام علیکم کاشت کر بھائیو حافظ محمد عاصف آج کاشت کر بھائیوں کے لیے سپیشل ٹاپک یہ ہے کہ سفید مکھی کا جو ان کو زیادہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس کی کس طرح ہم بہترین منجمنٹ کر سکتے ہیں سفید مکھی کی سفید مکھی کی منجمنٹ کے چار رسول ہیں وہ ہم لاسٹ پہ بتائیں گے اس سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ سفید مکھی کس طرح ہمیں ہماری نکپاس کے فیلڈ کو نقصان بنجھا رہی ہے سفید مکھی جو سفید مکھی کے انڈے ہیں نا کس جگہ پہ ہوتے ہیں جو نیو لیف نکلا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ دیکھوں گے تو یہ تقریباً دو سو سے چار سو انڈے ایک سفید مکھی کی بالک دیتی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ٹھیک ہے دو سو سے چار سو انڈے ہو رہی ہیں تو اس طرح ایک سفید مکھی تو ہم یہ کوئی بھی پودا دیکھ رہے ہیں بیس بیس پچیس پچیس یعنی کہ اس کے بلے یعنی کہ ہموں کی طرف آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کافی زیادہ اٹیک ہے اگر اس اٹیک کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہمارا ڈیمج بڑھ جائے گا دو سو سے چار سو انڈے ہیں انڈوں سے تقریباً تین سے پانچ دن بعد نیمف نکل آتا ہے جو رس چوزتا ہے یہ پتوں کی بیک سائیڈ سے رس چوزتا ہے رس چوزتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹی مولڈ سکریشن کرتا ہے جس کی وجہ سے پتے بلیک سے ہو جاتے ہیں جب تین سے پانچ دن لگے نیمف کو اس کے بعد دو سے آٹھ دن لگتے ہیں تقریباً اڈلٹ نکلاتا ہے اڈلٹ نکلا اس نے انڈے دیئے دو دن میں ویدن نکلنے کے بعد دو دن بعد وہ جو بالک ہے بالک سفید مکھی وہ پھر انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں دو ویک میں یہ اس کی پاپولیشن کس طرح بڑھتی ہے تو اس کا بہترین کنٹرول کا اس کا کنٹرول ہمیں چاہیے تو اب جب ہم اس کی ریگولر پیسٹ سکاوٹنگ کرتے جائیں ہم چار دن بعد پانچ دن بعد اپنا فیلڈ ضرور وزٹ کریں دیکھیں کہ کون سے کیڑوں کا مسئلہ ہے اگر سفید مکھی زیادہ بڑھ رہی ہے تو ہم ریپیٹ سپریے پہ جائیں گے ریپیٹ سپریے پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی زہر آپ بار بار کرتے جائیں اگر آپ مومنٹو کے اوپر پہلا سپریے مومنٹو کا کریں سفید مکھی کا کنٹرول کرتے ہیں مومنٹو کے بعد دو سپریے ریپیٹ کر لیے اس کے بعد آپ بگ ہٹ پہ چلے جائیں ایویال گروپ کی بگ ہٹ ہے بگ ہٹ چار سو گرام فی اکڑ کے ساب سے کریں گے اس سے سبز تیلہ جو ہے جیسڑ وہ بھی کنٹرول ہوگا تھریپس بھی کنٹرول ہوگا اور سفید مکھی بھی کنٹرول ہوگی تیسرا چیز ہے بہترین پروڈکٹ ہے یعنی کہ میں صبح سے لے کے شام تک ہمارا یہی کام ہے ہم بہترین پروڈکٹ جو دیکھ رہے ہیں کنسیپٹ سپر ایویال گروپ کا ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہوئے ہیں آپ اس کا سپریے کریں اس کا کیا ہے وہ انڈے اور بالک جو ہیں نیمف جو کرول کرتا ہے جو رس چوستا ہے اور پتے کی کوالٹی کو ختم کر دیتا ہے اس کے لیے بہترین پروڈکٹ ہے کنسیپٹ سپر اس کا سپریے کریں ریپیٹ کریں پانچ دن بعد تو واضح فرق آپ کو نظر آئے گا آپ اس کے اوپر اگر سفید مکھی کو اوپر کہیں نا کہ ہم سو پرسنٹ ریزلٹ رے لیں کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو سو پرسنٹ ریزلٹ نہیں دے گا ایٹی پرسنٹ ریزلٹ کنسیپٹ سپر کے ہیں بگ ہٹ کے بھی اچھے ریزلٹ ہیں مومنٹو کے بھی بہترین ریزلٹ ہیں لیکن بہتر یہی ہے آپ کوئی بھی زہر آپ کر رہے ہیں آپ نے چار دفعہ نہیں کرنا تین دفعہ نہیں کرنا ایک دفعہ کر لیا نیکس ٹائم آپ پہلا مومنٹو کر لیا دوسرا کنسیپٹ سپر کر لیں تیسرا اس کا کر لے بگ ہٹ کا یا کوئی اور بھی کسی کمپنی کا لیکن آپ وقفے کے ساتھ کریں کانسٹانٹلی ایک سپرینہ بار بار کرتے جائیں اس سے آپ کی فصل بہتر رہے گی کیونکہ جب پتہ اگر پتے کی کوالٹی خراب ہوگی آپ کی کپاس کی کوالٹی بھی خراب ہوگی کپاس کی کوالٹی خراب ہوگی مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں بڑھے گی تو ہم آج کی ویڈیو کو ہمارا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس کو آپ کس طرح اس کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں بنیادی اصولوں کو جڑی بوٹیوں کا اس کو جڑی بوٹیوں کا کم ہونی چاہیے جڑی بوٹیوں کا صفایہ ہوگا تو ادھر جو اس کے اڈلٹ ہیں سفید مکھی اس میں اس کو ہیبیٹیٹ نہیں دوسرا ملے گا تو بہترین سپرین یہی کریں کاشتکار بھائیوں کے لیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینک یو